بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج یکم سپٹمبر دوہزار اکی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے اور جب بات کہو عدل کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتدار ہی کا کیوں نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹس اکامیں اور دیگر اہم ایشوز پر بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی میک میں پاسپورٹ یعنی جوازات سے بہت سرے غیر ملکی افراد نے سوالات کیے جس میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ ان کے اکامیں اور ان کے ایکزٹرنٹری ویزے ابھی تک ان کے ملکوں میں رہتے ہوئے تجدید یعنی آگے نہیں بڑے ہیں وہ ویزے اور اکامیں ختم ہو چکے ہیں اس بارے میں ہماری مدد کی جائے کیونکہ ویکسین لینے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان اکاموں اور ویزوں کے خاتمے کا ہے اس پر سعودی عرب کے سرکاری ذرائع یعنی جوازات کی جانب سے جو کہ وزارت داخلہ کے زیرے کنٹرول ہے کہا گیا کہ آپ لوگ تھوڑا سبر کریں اس بارے میں مکمل لیول پر کام ہو رہا ہے ہر ملک کے لحاظے مرحلہ وال جو افراد سعودی عرب سے باہر ہیں سعودی عرب انفورمیشن ٹیکنالوجی سے متعلقہ جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ کام کر رہا ہے شاہی فرمان پر سو فیصد مکمل عمل درامت کیا جائے گا کسی بھی غیر ملکی فرد کو اس کا اکامہ تجدید کیے بغیر جس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوگی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ سعودی عرب کے قوانین میں یہ تمام چیزیں پہلے سے تیہ کر لی گئی ہیں غیر ملکی افراد تھوڑا سبر کریں اور جو انٹرنیشنل فلائٹس کی متعلقہ جو صورتحال ہے اس کے ذریعے ہی ان کے اکامے تجدید ہو جائے سعودی عرب کے اہم پڑوسی ملک سلطنت امان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والوں کو ہی ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے گی جو لوگ ویکسین یافتہ نہیں ہوں گے انہیں کسی بھی حالت میں ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا دوستو اسی طرح کے کچھ قوانین سعودی حکومت کی جانب سے بھی جاری ہو چکے ہیں امان کے سرکاری بیان کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پھیدلتے ہوئے جو بھی صورتحال ہے ڈلٹا کی صورتحال اس سے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے کیا ہے سلطنت امان نے کہا کہ یہ پبندی تمام ممالک شہریوں پر لاغو ہوگی کوئی بھی ملک اس سے مستثنہ نہیں ہے متحدہ عرب امرات نے بھی تازہ ترین بیانیاں جاری کرتے ہوئے بتایا کہ وہ غیر ملکی افراد جنہوں نے کرونا سے متعلقہ ویکسین لی ہے وہ امرات کے سہتی ویزوں پر اب آ سکتے ہیں اس سے سیاہوں میں پچاس فیصد تقریباً اضافہ ہو جائے گا متحدہ عرب امرات نے بھی مختلف فضائی کمپنیوں ہوتلوں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو واضح طور پر ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے کہ امرات سہتی ویزے امرات یعنی متحدہ عرب امرات یوئی میں وسی پیمانے پر لوگوں کی آمد و رفت متوقع ہے سعودیہ اور بہرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اب اس رستے سے جو بھی سعودی شہری اور غیر ملکی افراد آئیں جائیں گے انہیں آسانی سے ہیلتھ پاسپورٹ فراہم کر دیا جائے گا جس سے دونوں ملکوں میں آنے جانے میں بہت آسانی ہو جائے گی دونوں ملکوں میں مقیم غیر ملکیوں کو ایک دوسرے کی یہاں آتے جاتے وقت ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہو جائے گی جس سے انہیں دونوں ملکوں میں کسی بھی قسم کی جو مشکلات اس وقت درپیش ہیں اس سے وہ بچ سکے سعودی عرب میں جمعرہ 23 سپٹمبر 2021 کو 91 و یوم الوطنی یعنی قومی دن منایا جائے گا سعودی عرب کے قومی دن پر سعودی عرب کے تمام پرائیوٹ اور گورنمنٹ اداروں میں جتنے بھی سعودی شہری یا غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں ان کی چھٹی ہوگی بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر سوال کرتے ہیں کہ اس روز اگر غیر ملکی افراد کو چھٹی کمپنیاں نہیں دیتی تو کیا اس کا اوور ٹائم ملے گا تو اس بارے میں سعودی عرب میں وزارت محنت کی جانب سے تفصیلات شیر کی گئی ہیں کہ سعودی عرب کے قومی دن پر ایک روز کی چھٹی دی جائے گی جو ہر سال 23 سپٹمبر کو مملکت میں قومی دن کے لحاظ سے دی جاتی ہے اس پر اگر کوئی بھی کمپنی کسی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری سے کام لیتی ہے تو اسے مکمل طور پر فل اوور ٹائم کنسیڈر کیا جائے گا لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں سرکاری ملازمین اتوار 26 سپٹمبر 2021 کو ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے کیونکہ جمعہ اور ہفتہ سعودی عرب میں ہفتہ وار چھٹیاں ہوتی ہیں سعودی کابینہ نے منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ورچول اجلاس میں سعودی پاکستانی آلہ رابطہ کانسل کے قیام کی بقیدہ منظوری دیدی ہے سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے اہم جو اطلاعاتا ہی اس کے مطابق شاہ سلمان نے اجلاس کے آغاز میں کابینہ کے عراقین کو گزشتہ دنوں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے مذاکرات اور ملاقاتوں میں ہونے والی باتچیت سے آگاہ کیا دوستو پچھلے کئی دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستانی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ سے سعودی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ اور پاکستان کے دیگر اعلی احتیدار مسلسل ملاقات کر رہے تھے اس کے بعد دونوں ممالک میں بقاعدہ آلہ لیول کے رابطہ کانسل کا قیام کر لیا گیا ہے سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیاں نے مسجد نوی کے پرانے حصے میں پرانے کالینوں کی جگہ سمارٹ چپ سے عراستہ نئے کالین بچھا دیئے ہیں نیا انتظام ظاہرین اور نمازیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نئے کالین بچھوائے گئے ہیں وہ آلہ میار کے ہیں ہر کالین میں ایک چپ لگی ہوئی ہے جس کی ریڈنگ آر ایف آئی کوڈ کے ذریعے کی جائے گی سمارٹ چپ میں کالین سے متعلقہ تمام معلومات درج ہوں گی کہ اسے کتنا استعمال کیا جا چکا ہے اسے کب دھویا گیا اور اس حوالے سے مکمل معلومات اس کالین کے بارے میں مسجد نوی کی انتظامیاں کے پاس ہوں گی جس سے وبائی مارس کرونا سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابین ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جا سکے گا سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے سعودی عرب کی سرحدوں اور اس کی فضاؤں کی نگرانی سختی سے کر رہے ہیں اسی بنیاد پر سعودی عرب نے جزان اور اسی ریجنوں میں بریس رہدی چوکیوں سے انتیس ٹن نشاور جو اشیاء ہیں جس میں بہت ساری منشیات سعودی عرب لانے کی کوشش کی جاری تھی جس کی مقدار انتیس ٹن کے قریب بنتی ہے اسے پکڑ لیا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جزان، تبوک اور مشرقی ریجن میں سمندری گشتی فورس نے پندرہ لاکھ چھبیس ہزار نو سو باون نشاور گولیاں سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اس بارے میں ستائیس افراد جو ملووث تھے جس میں پندرہ سعودی شہری آٹھ کا تعلق یمن چار کا مصر اور تین کا ایتھوپیہ سے ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ایسے افراد کو سعودی عرب میں کڑے سزاؤں کا اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ منشاعت کی کسی بھی لیول پر اس طرح کی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ بدھ کو جزان اور اسی ریجنوں میں تیز ہواں بارش کا امکان ہے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ بہا اور مکہ تل مکرمہ ریجن بھی بارش کی لپیٹ میں ہوں گے قومی مرکز نے مزید کہا کہ بدھ کو مشرقی ریجن مدینہ منورہ اور طبوک کے بہت سارے علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی سب سے زیادہ گرمی مملکت کے علاقے رفع اور حفر الباطن میں چھالی سنٹی گریٹ ہے سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اگلے دو ہفتوں کے بعد موسمیں خزان شروع ہو جائے گا گرمی کا زور کم ہو جائے گا اور ایک سے ڈیڑھ مہینے میں سردی شروع ہونے جا رہی